سو ہلو ایوریون ویلکم ٹو اور یوٹیوب جینل گورمنٹ جابز کورنر آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ائر فورس دوہزار تریس جو اگنیویر وائیو کی طرف سے نوٹفکیشن جاری ہو چکی ہے جی ہاں اور اس میں کتنی ویکنسی ہوں گی ون آف ٹو تھوزن ٹوینٹی فور کی نوٹفکیشن آج چکی ہے اور آفیشل نوٹفکیشن آئی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور ساتھ میں آپ ڈاؤن لوڈ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کیسے ملو اس ویب سکتے ہیں جو بھی نوٹفکیشن کے لنک وغیرہ کھاں پہ ملے گا اور اس کا سیلیکشن پروسیجر ایلیجیبلیٹی کرائیٹریا ایگزام پیٹرن سلیبس وغیرہ سب کے بارے میں باتچیت کریں گے بس اس ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اگنیویر وائیو کے لیٹیڈ آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیجئے میں بیسک بتا رہا ہوں پر نوٹفکیشن بھی میں آپ کو دکھا دوں گا سب سے پہلے یہاں پہ تھوڑا ایمپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو دھیان میں رکھنی ہے آپ کی جو شٹارٹنگ ڈیٹس ہیں ون آف ٹو تھو تھوزنٹ ٹوئنٹی فور کے لیے اس تائیس ساتھ دوہزار دریس سے سترہ آٹھ دوہزار تیس لاسٹ ایٹ ان فارمز کے لیے رہے گی آپ کسی بھی شٹیٹ رجیا آپ انڈیا سے ہیں تو آپ اپلائی ایزلی کر سکتے ہیں فی آپ کی ڈائی سو روپے ہوگی کسی بھی کٹیگری سے آپ نے چاہ ہے کوئی بھی کٹیگری لے کے رکھا ہوگا دائیس سو روپے فی اور ایگزام ڈیٹ آپ کی موشٹ امپورٹنٹ تھارٹین تھ آف اکٹوبر ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی تھری اور اس نوڈفکیشن کو بھی جاری کیا گیا تیرہ اکٹوبر کو مطلب سیدھا سیدھا آپ کو اچھا خاصا ٹائم دیا گیا ہے آئی تین مہینے آپ کے پاس دیے گئے ہیں ایج لیمٹ آپ کی ساڑھے سترہ سے ایکیس سال لی جائے گی اور ایج کس کے بیچ میں لی جائے گی وہ آپ ایج لی یہاں پہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کی کوالیفکیشن دیکھی جائے گی کوالیفکیشن کیا ہوگی یہاں پہ تین ٹائپ کی کوالیفکیشن ہونی چاہیے پر میں آپ کو سبوں کو ایک ہی کوالیفکیشن بتاؤں گا جو سب کے پاس ہوتی ہے باقی آپ خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹویلتھ میتھمیٹک سے کر کے رکھی ہے اور فیزکس بھی ہے آپ کے پاس تاب بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ادر دن مل Southeast ہے math اور physics نہیں ہیں اور پھر بھی ٹویلتھ کر کے رکھائیں آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹویلتھ میں math اور physics ہے کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تب بھی کر سکتے ہیں ملک کر ہی سکتے ہیں اگر آپ نے ٹویلتھ کر کے رکھائیں اور height کی تو یہاں پہ باتی مت پوچھو 152सیٹیمیٹر وہ بھی male candidate کے لیے female کی بات تو الگ ہے Sweden کے لئے 152 سنٹی میٹر لی جا رہی ہے اور یہاں پہ پیسکل وغیرہ کتنا ہینڈ میں دیا جائے گا منتلی پیکیج کتنا ہوگا فرشٹ یئر سیکنڈ یئر اور آپ کے اگنی ویر کورپس فنڈ میں کتنا جائے گا وہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ اسے خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں باقی نیچے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک امپورٹنٹ جانکاری ابھی ابھی نکل گیا رہی کچھ سورسیز کے دوارہ اور یہ ابھی کنفرم نہیں ہے پر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ 50% جو اگنی ویرز لیے جائیں گے اب انہیں پرمنٹ کی کیا جائے گا آپ وہ سارے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ بن چکے ہیں ہر ایڈی کی 50% اگنی ویرز کو پرمنٹ کر دیا جائے گا آپ دیکھا جائے گا کی کریں گے یعنی آپ ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گی ڈاؤنلوڈ نوٹفکیشن کی اس پہ کلک کریں گے وہاں سے آپ اس نوٹفکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر بائیں گے اگر وہاں پہ لنک نہیں ہوگا آپ ٹیلی گرام جوائن کرنا جس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے جوائن کر کے وہاں پہ آپ کو لنک ایزلی مل جائے گے اور یہ رہا آپ کی اوفیشل نوٹفکیشن اب میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیجئے اگنی ویر وائیو انٹیک ون آف دوہزار چو بیس کی ہی یہ نوٹفکیشن ہے اب یہاں پہ کچھ امپورٹنڈ ڈاؤٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے سیلیکشن پروسس کیا ہوگا تو میں بتا دوں سب سے پہلے آپ کا ریٹن ہوگا اگر آپ ریٹن کوالیفائی کر لیتے ہیں تو ریٹن کے بعد آپ کا پھر یہاں پہ پی افٹی وغیرہ ہوگا اس کے بعد آپ کی جوائننگ ملو آپ کی ٹریننگ وغیرہ ہو جائے گی اگر میں بات کروں یہاں پہ الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ویرہی کوالیفکیشن وغیرہ میں نے بتا دی اور کسی بھی بھارت کے کسی بھی کونے کسی بھی شٹیٹ یو ٹی سے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگزام پیٹرن اور سلیبس کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو چاہے کومنٹ کر دینا میں جرور بتا دوں بنا دوں گا اور جوب لوکیشن کی بات کروں آل آور انڈیا آپ کی کہیں بھی جوب ہو سکتی ہے فیزیکل ٹیسٹ ریٹن کے بعد ہی ہوگا جوب پروفائل آپ کو میں نے آرےڈی بتا دی ہے سیلری وغیرہ تو آرےڈی میں نے آپ کو بتا دی باقی دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو جوب کے بارے میں اور بھی اپڈیٹ چاہے ایسے ہی تو آپ کومنٹ کر دینا اور ساتھ میں سبسکرائب کا جو بٹن اسے دبا دینا اور نوٹفکیشن بیل کو آل پر پریس کر دینا تاکہ میں جب بھی جوب کا اپڈیٹ اپلوڈ کروں آپ کو سب سے پہلے مل پائے تو چلے اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں تھیکس پورو